عراق کے سابق صدر صدام حسین کو فاسی دیئے بیس سال گزر گئے لیکن اب بھی ان کے گرفتاری اور ان کے مخدموں کے حوالے سے بہت کچھ ہے جو راز ہیں صدام حسین کے دفاع کے سابق سربراہ ڈاکٹر خلیل الدولیمی نے ایک راز سے پردہ اٹھایا ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ صدام حسین کو فاسی سے قبل امریکہ نے معافی کے لیے کچھ شرائط پیش کیے تھے دولیمی کے مطابق امریکیوں نے صدام حسین کے ساتھ بات چیت کی تھی اور یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو عراقی جمہوریت کا نائب صدر مقرر کرنے کے لیے نامزد کریں لیکن اس کے پاس بڑے اختیارات نہ ہو ایسا کرنے پر صدام حسین کو عام معافی کی پیش کش کی گئی تھی دعوے کے مطابق صدام حسین کے سامنے یہ شرط پی رکھی گئی تھی کہ وہ فالوزہ میں امریکی افواز کے خلاف لڑنا بھی چھوڑ دے انہوں نے صدام حسین کی رہائے کے بعد ملک چھوڑنے کے لیے کہا لیکن صدام حسین نے اس پیش کش کو مسترد کر دیا اور موت کو گلے لگا لیا تھا